شہرت کی لالچ یا ماں باپ کا بے جان لاد پیار جنہوں بھی بنجھا پہ ننے بچوں میں کار ڈرائیونگ کا بڑھتا ہوا رہزان ملتان حاصل پور کے بات جتوئی کا ننڈا ڈرائیور بھی منظریاں پر چھوٹے ڈرائیورز کے بڑے سرپرستوں کی حالہ شیری کم سن بچے کارون سے کھیلنے لگے ٹراپک پولیس بھی لاہے لی دجی خان میں زل انتظامیہ نے سیاحت کو فروغ دینے کا بیڑا اٹھا لیا فوٹ منرو سمیت کوہ سلمان رینج میں سیاحت کو فروغ دینے کا فیصلہ کمیشنر ڈاکٹر اشاد احمد نے دس کروڑ روپے کے منصوبے کی منظوری دے دی کوہ سلمان میں چھوٹی بڑی ساتس کی میں مکمل کی جائیں گی مزفرگڑ میں موزا کوٹ دادن تا عمر پر روڈ کا ترمیمی منصوبہ بھی مندور کر لیا گیا موسم میں بہار میں کھیلوں کے میدان ہوں گیا بھار ملتانوی سلی انتظامیہ نے سپورٹس گالا کی نقاط کا فیصلہ کر لیا ڈیپٹی کمیشنر ملتان آمیر خٹک کی سیرستدارت اجلاس سپورٹس فنڈ کے لیے ولدیاتی داروں سے ایک فیصد فنڈ پلت کہتے ہیں کارپوریشن تحصیل کانسل اور میوسیپل کمیٹی سمیت سپورٹس کے لیے ایک فیصد بجٹ مختص کرنے کی پابند ہیں جنوبی پنجاب کے مویشی پال حضرات کا انتظار ختم ہونے کو سخی سیور روڈ پر بائیس فروری سے میلا مویشیاں سجے گا نزابازی، بیلدور، کبڈی اور دیگر مقابلے بھی ہوں گے کیٹل مارکٹ مینجمنٹ کمپنی نے تیاریاں شروع کر دی میلا اٹھائیس فروری تک جاری رہے گا قوم کے ماماروں کا مستقبل خطرے میں پنجاب بھر میں ستتر ہزار آٹھ سو اٹھارہ اساتحزہ کی تایناتی نہ ہو سکی بی جی خان میں دو ہزار چاو سٹھ بہابندگر دو ہزار چہ سو اکھتر اور بھکر میں ایک ہزار دو سو چودہ اسابیاں خالی طلبہ کی نسابی سرگرمی متاثر ہونے کا خدشہ سادر پنجاب سکالرز یونین اکرم سیال کا اساتحزہ کی قوی کو فل فار پورا کرنے کا متعبہ جنوبی پنجاب بھر کے سکولز میں بچوں کو پیار سے چوبنے پر پابندی لگا دی گئی پارٹنر سکولز میں انٹی ہرسمنٹ پالیسی نافذ سکولز میں جنسی لگاؤ کے برطاو کا اظہار کرنا بھی حراس کی تصور ہوگا زیرے تعلیم بچوں کو جنسی اس احساس سے مطالق تربیہ دینا لازم قرار میڈل میں لڑکے اور لڑکیوں کی الہتا کلاس روم بنانے کی ہدایت پیٹرول مہگا ہونے کے بعد عوام کے لیے نئی پریشانی ٹرانسپورڈرز نے قرائے میں بیس فیصد تک اصافہ کرنے کا مطالبہ کر دیا اصافہ نہ کرنے پر ٹرانسپورڈ آپریشن بند کرنے کا علاق سادر ویگن ایسوسیشن نے مطالبہ پورا نہ ہونے پر ہر تال کا اندیا دے دیا دو ماہ میں پانچوی مرتبہ عوام کے لیے پیٹرل بام ویہاری میں مہنگائی کی دہائی دیتے عوام کی چیخیں نکل گئی رکشہ ڈرائیورز کا ریلوے لائن پر لیٹ کر حکومت کے خلاف فہتجاج کہتے ہیں حکومت نے عام آدمی کا جینا محال کر دیا ایسی تبدیلی کو مسترد کرتے ہیں مسلم لیگ نون نے پیٹرلی مسئلہات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا ملتان ملی کی کارکنانے حکومت کے خلاف آزانے دینا شروع کر دی کہتے ہیں حکومت اب آفت بن چکی ہے آفت سے نجات کی آزانے دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس حکومت سے نجات دیں آئے روز مہنگائی تنخواہ کیوں نہ بڑھائی ملتان رحیم جرخان بہاولپور سرگھوڈا خانے وال اور لیہ میں ایپ کا ملازمین سرکو پر نکل آئے کام چھوڑ ہر تال سرکاری دفاظر بھی بند کر دیئے مطالبات منظور نہ ہونے پر دس پروری کو اسلام آباد کے درنا دینے کی دھمکی دے ڈالی علیپور میں آبارہ کتوں کی برمارہ آئے روز متعطل شہری خونخار کتوں کا شکار ہونے لگے تحصیل ہیڈکوارٹر جتوئی اور شہر سلطان میں کتا کاتنے کی ویکسین نایات مکین علیپور ہسپتال کا رف کرنے پر مضبور ایم ایس کا کہنا ہے کہ ویکسین کی مقدار کم ہے روزانہ بیس سے زائد کیسز سامنے آتے ہیں ملتان میں کم امر ڈرائیورز کی شامت آگئی ٹرافک بریز کا سکم پر گاڑیاں چلانے والے کم امر ڈرائیورز کے خلاف کاروائی کا فیصلہ تمام سٹیکٹرز میں ٹرافک وارڈنز متحارک ہو گئے دو خصوصی سکوارٹ تشکیل لائسنس کے بغیر گاڑی اور موٹر سائیکل چلانے کی اجازت نہیں ملتان کا محلہ آغا پورا مسائل کا گھڑ بن گیا فلتھ ڈپو قائم گھروں میں سیوریش کا پانی داخل ہونے لگا کھولی سیوریش پائپ لائنز نے علاقہ مکینوں سے جینے کی بنیادی ضروریات بھی چھین لی تافن کے ساتھ بیماریاں دن با دن بھننے لگی مکین اور راہیر پریشان انتظام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ملتان کی علاقہ احمد آباط میں سیوریش کا نظام برہم برہم سکول امارت کے پاہے پانی چمع گلیاں گمدے پانی میں ڈھوٹنے لگیں ادھر سرگودہ میں رحمان پورا کا ڈسپوزل بلوک ہو گیا گلیوں میں سیوریش کا پانی چمع علاقہ مکین انتظامیوں کے خلاف پھٹ پڑے حکامے والا سے نوٹس لے کر مسئلہ حل کروانے کا مطالبہ میاوالی چاپری کے مکین پینے کے صاف پانی کی بوند بوند کو ترس گئے گیارہ سال قبل لگائے گیا فیلٹریشن پلانٹ تحال فال نہ ہو سکا بہتر کروڑ اوپے کی لاکت سے لگائے فیلٹریشن پلانٹ مکینوں کو مشکلات کہتے ہیں شروع دن سے فیلٹریشن پلانٹ کی ٹوٹیاں تک بھی نصب نہیں کی گئیں بہاول نگر میں انتظامیوں کے غفرت کی انتہا دوسروں کو سہولیات فراہم کرنے والا ادارہ خود بنیادی سہولیات سے محرور مونسپل کمیٹی کے دفتر کی بیلڈنگ کھنڈرات میں تھپ دی بیٹنے کی فرنیچر تک مویسر نہیں خستہ حالی کے باعث بیلڈنگ سمین بوس ہونے کا خدشہ شہریوں کا مطالقہ حکام سینوٹس لینے کا مطالقہ مزفرگر میں ریلوی سٹریشن پر سہولیات کا فوق دان بیٹنے کے لیے بانچز ناہی صافوانی کا انتظام کروسنگ کے لیے ملتان سے لائے گئے آور ہیڈ بریج کی تنصیب کا کام بھی روک دیا گیا مسافر بنیادی سہولیات سے محرور انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ایکسین میپکو کا غیر مناسب رویہ نامنظور نامنظور نیرہ غازی خان میں ایکسین دفتر کے باہر میپکو ملازمین سراپائے احتجاج زونم چیئرمن شہباز بھٹی کا کہنا ہے کہ ایکسین میپکو کے خلاف سرکل میں ہر تالچاری ہے ایکسین میپکو کو تبدیل کروانے کا مطالبہ چار ماہ سے تنخواہیں کیوں نہیں دی ڈی ایچ کیو بھاول نگر کاملہ صفائی کا دوسرے روز بھی درنا مطالبات کے حق میں مظاہرین کی نارے بازی عالی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کل سخی سرور کا دورہ کریں گے تھانہ سخی سرور کی حدود میں ہیلی پیٹ تیار کر لیا گیا اسسسٹنٹ کمیشنر اصد خان چانڈیا نے صفائی روٹس اور ہیلی پیٹ سمیت دیکھ انتظامات کا جارسہ لیا وزیرالہ دربار سخی سرور پر حاصل دیں گے ظاہرین کے لیے پناکہ کا افضل تھا دربار سخی سرور کی توسیح کا اعلان بھی کریں گے میاوالی میں اپنی مدد آپ کے تحر دار الاطفال کی تعمیر نو کا آغاز میمبر قومی اسیملی اور چوئے من قائمہ کمیٹی برائے دفاعی امور امجد علی خان افتتاح کر دیا کہتے ہیں امارت پر دو کروڑ پر لاغت آئے گی ڈی سی امرشے چٹھا اور ڈی پیو مستنصف فیروز بھی ہمرا سابزادہ مولانا عبد المالک نے خصوصی دعا کروائی صبح وزیر چنگلات سردار سبتہر خان کی میاوالی کے نواحی علاقہ ہرنولی آمہ شہریوں کے مسائل سن کر حل کی یقین دہانی کروائی کہا پوائز ڈگری کالجز اور گارز ڈگری کالجز کا کام جلد شروع ہو جائے گا ہرنولی تاوان بچنا روڈ کی تاوی جون سے پہلے مکمل ہوگی آر پیو بہاولپور محمد زبیرد ریشتی کی ڈیسٹرک بار اسوسیشن کے عہدے داران سے ملاقات وقلہ اور پولیس کے مابین عدالتی معاملات بہتر انداز میں نبٹانے پر اتفاق ہوا جنوبی پنجاب کی مہار شریف میں ایک کروڑ اسی لاکھ کی ڈگیتی میں پیش رفت ٹی پیو بہاول نگر نے ملزمان کا تعاین کر لیا کہا کہ پولیس ٹیم نے ملزمان کے گھر گھیرہ تنگ کر لیا ہے جلد ملزمان قانون کی گرفت میں ہوگی دوران اس سفر کسی سے کوئی چیز لے کر مت کھائیں خانے وال میں نشاور اشیاء کھلا کر محنت کر سے رکشات چھین لیا گیا متاثرین کا پولیس پر ایک تھانے سے دوسرے تھانے بیٹھنے کا الزام متاثرہ خاندان نے بچوں سمیت احتجاجی مظہرہ کیا اور انصاف کا مطالبہ کیا دوسرے جانے پولیس نے کارروائی کی یقین بہانی کروا دی سنوکر کو باقی کھیلوں کی طرح پزیرائی نہ مل سکی دویشنل کوارڈینیٹر سنوکر اسوسییشن کا روحی کے توسط سے شکوا کلب دس بجے بند کرنے سے پلیئرز کو پریکٹس کا ٹائم نہیں ملتا حکومت وہ کلیئرز کے ٹائم پر نظر سانی کرے دکان بھی آپ کی اور چھت بھی ادا کی تین سال میں اور بکنگ سے ہی کسٹمرز کو کرایا ملنا شروع ہو جائے گا بہاول پرمیال احمد بیلڈرز کے جانب سے جدید ترین سہولیات سے مزین مشہور شاپنگ سینٹر کا آگاس سابق صوبائی وزیر خوراک سامیلہ چوہدری اور سی ای او سید احمد عالم شاہ کے والد سید محمد مادمی شاہ نے شاپنگ سینٹر ایمپوریو کا افضطہ کر دیا شہربر کی سیاسی و سماجی اور کاروباری سکسیات کی شرک ہے جیڈی خان میں کپاس کو غلابی سنڈی سے بچانے کے لیے محکمہ زراد کی تیاریاں شروع کپاس کی غلابی سنڈی کے تدارک کے لیے جنسی پھندوں کی سبسٹری کے لیے درخواستوں کی وصولی جاری ڈائریکٹر زراد دوسی مہر عابد حسین کا کہنا ہے کہ کارسکاروں کو فی ایکر ایک ہزار روپے سبسٹری دی جائے گی جنوبی پنزار سمیت ملک بھر میں کپاس کے کارسکاروں کے لیے اچھی خبر ملتان کے تحقیقاتی اداروں کی جاری اسے تیار تیار کی گئی کپاس کی نئے اقسام منصور پنزار سیڈ کاؤنسل نے کارٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی چار نئے اقسام کی منصوری دے دی ماروس کارٹن بریڈر ڈاکٹر سغیر احمد کا کہنا ہے کہ نئے اقسام میں ساٹھ منصوری ایکر پیداوار کی صلاحیت ہے حلو کا بادشاہ اس سیزن پوری شایان و شان طریقے سے آئے گا رحیم جار خان میں ڈائپٹی ڈائریکٹر پیسٹ وارننگ سید برخان الدین کی روحی سے خصوصی گفتگو کہا کہ زلہ میں ستر ہزار سے زائد ایکر پر آم کے باغات ہے روح سال آم کے باغات ہاپر اور پاوری کی بماریوں سے پاک ہیں لئیہ میں میک میں لائف سٹاک کے سیرے احتمام فارموں ڈھیکہ انہیں کاف اور مبیشنی پال حضرات کی کثیر تعداد میں شرکت ایڈیشنل ڈائریکٹر لائف سٹاک کا کہنا ہے کہ جانوروں سے بہتر گوشت اور دودھ کی پیداوار کے لیے مبیشنی پال مشوروں پر عمل کریں بڑے جانوروں کو سال میں دو بار جبکہ چھوٹے جانوروں کو تین بار ویکسین لگتوائیں بہاولپور میں مستحقین اور نابینہ افراد میں زکاة فنڈ کی تقسیم زلعی آفس میں روا مالی سال کی مد میں پانچ کروڑ چودہ لاکھ روپے کے فنڈ تقسیم کیے گئے ہر مستق شخص کو نو ہزار اور نابینہ افراد کو بارہ ہزار روپے تک کیم باتی چیک دیئے گئے لیومیٹ آئی فائٹ سے بساؤں کے لیے مہم ٹیپٹی کمیسٹر نے ٹی ایچ کئو اسپراغ میں مہم کا چائز سا لیا سینٹر میں مطالقہ افصرات میں مہم باری پری فٹ کی رحیم جار خانسل چیئرمین ایگزیکٹیف کمیٹی پنجاب آر خانسل سردار عبدالباسد خان کے عزاس میں تقریب سردار عبدالباسد وقلہ کی فلاح کیلئے پورازم ہیں ملتان کی ننیز عمل ملائکہ کی سوشل میڈیا پر دھون دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں لوگوں کا دل چیت میا انسٹرگرام پر ویڈیوز شیئر کی تو پالورز کی تعداد دس ہزار تک پہنچ گئی بچی کی فین پالنگ میں روز بروز اصافہ جاری اور پاک آرمی کے جانب سے کھیل کے میدان میں سانتیس گول میڈل جتنے والا مصور محمد یوسف فوج سے پینشن پاکر محمد یوسف نے برے والا میں آرٹ گیلری بنا لی کہتے ہیں پاک فوج میں دورانے ڈیوٹی استاد اسلم کمان سے پینٹنگ کا کام سیکھا میرے ہاتھ کی بنی پینٹنگ برطانیہ سمید پاکستان کی مختلف آرٹ گیلری میں موجود ہیں موسیقی